السلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ سب سے پہلے تو آپ سب کے لئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو بھی جائز حاجات ہو اللہ تعالیٰ ان کو پوری کر دے اپنے فضل اور کرم سے ساتھ میں میری آمین سم آمین تو آج کے ولاغ میں میں بتانے والی ہوں کہ آج ہم نے لنچ میں کیا بنایا تھا تو میں اپنا روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے تو آٹھا گوندا اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیا اور خوب اچھی طریقے سے گونلیر آٹھے کو تاکہ روٹیاں مزی کی بنیں پتلی پتلی والی جو پول جاتی ہیں زبردستی روٹیاں آج میں نے بنایا ہے چیکن اور کریلا کریلے اور چیکن کی سبزی بہت ہی زبردست بنتی ہے یہ سالن بہت ہی زبردست تھے پیاس کو لمبا لمبا کھاٹ دیا تھا میں نے اور کریلے کو بھی اس طرح جو سی شیپ میں کٹ جاتے اس طرح کٹ لیا اس کو آئل میں ڈال دیا جب یہ تقریبا 80% کو کھو جائے تو میں نے اس میں چیکن ڈال دیا اور اس کے بعد میں باقی کی چیزیں بھی ایڈ کر دی جاؤں گی جو پیاس لمبائی میں کٹا تھا ہے اب یہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بون لیں گے اس کے بعد آپ جو چاہے مسالے وسالے وہ ڈال دے اس میں جو ہے سالٹ اور کچھ مکس مسالہ گرم مسالہ چلا گیا اور اس کے بعد ٹاماتر ڈال دیے اور اس کو رکھ دیا میڈیم سے ہلکی سے میڈیم آنچ پر دس سے پندرہ منٹ کے لئے جب چیکن پوری طرح بن جائے تو بس ہماری سبزی تیار ہے اس سائی پہ میں بنا رہی تھی چنہ چنہ جو ہے وہ میں اس طرح سے بنا رہی تھی کہ میرے پاس ایک میک سپائسز تھا تو اس کو میں نے اچھی طرح سے کوٹ لیا اور پیاز اور مرچ ڈال دیے تھے لمبائی میں میں نے پیاز کٹے تھے بس اس میں میں نے یہ چنہ ڈال دیا اور اوپر سے یہ سپائسز ڈال دیا اور اوپر سے اب میں ڈال دوں گی جو وینگر ہوتا ہے سر کا ہمارا وہ ایک سے دو چمچ وہ ڈال دوں گی اور نمک حضب ضرورت جتنی بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے ہم تو کانے میں برابر سائیوز کرتے ہیں نہ زیادہ تیز نہ زیادہ کم اور یہ ہو گئی ہماری زبردسی چنہ تیار جو چنہ کی ریسیپی اب بہت ہی سمپل ہے بس آپ اس کے اوپر میں نے تھوڑا سار لیمن ڈال دیا اب جا رہی ہوں میں روٹیا بنانے اور زبردسی روٹیا بنیں گی اب انشاءاللہ تو بس روٹی کا طریقہ تو سب کو آتا ہی ہوگا لیکن گر کی روٹی میں بڑے ہی مزی کی بن جاتی ہے اس طرح پتلی پتلی اور زبردس طریقے سے یہ جو دوہ الٹا کر کے رکھا ہوتا ہے اس روٹی کا بھی بہت ہی زبردس سا مزہ آتا ہے تو یہ پتلی پتلی سے زبردس گرم گرم روٹیا تیار ہیں ہماری اور ساتھ میں آپ بنا رہے ہیں انواری ہوں میں لسی تو لسی میں آپ اگر نمک ڈالنا چاہے کو کچھ لوگ ڈالتے ہیں کچھ لوگ نہیں ڈالتے ہیں ہم تو ڈالتے ہیں اور یہ ہماری لسی بھی ہو گئی ہے ریڈی اس کے بعد یہ ازیف اور ازیل کچھ کیل رہے تھے تو میں نے اس کی بھی ایک کلپ لے لی وہ اسے تنگ ہو رہا تھا وہ الٹ طرف آ رہا تھا اور یہ سیدھی طرف جا رہا تھا اور یہ مجھے پیچھے مڑ مڑ کہ بار بار ہس رہا تھا جو جو اٹھا والا ہے یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے کہ اس کے من میں یہی ہوگا کہ یہ مجھے اٹھا لے ممی مجھے اٹھا لے لیکن میں اسے کہہ رہی تھی ابھی لیٹ جوا پھر بائی کی ساتھ لے جاؤ کہلو ذرا مستی کرو ذرا ہاتھ پاؤ مارو یہ دیکھیں ہس رہا ہے کہ آجو مجھے اٹھا لو یہ ابھی چھے ماہ کا ہو جا گیا انشاءاللہ 9 دسمبر کو اور بہت ہی ابھی میں کچھن میں کھامی کر رہی ہوں کہ اسے بیلی کے ساتھ کل رہا تھا یہاں پہ میرے ہمارے پاس جو ہے میرے بائی کے پاس دو بیلیاں ہیں تو یہ اس کمرے میں بند تھی اور یہ اس کے ساتھ کل رہا تھا اور اس کو آوازیں دے رہا تھا لیکن یہ بیلی اس سے بہت زیادہ درتی ہے وہ دیکھیں گے چھپ کیسے کڑی ہوتی ہے ابھی دیکھیں گے وہ زیف کو میں اندر جانی نہیں دے رہی تھی کیونکہ میں ان کی سپیچ سے مجھے ڈر لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی اور بہت ہی وہ بچائی سے رہتی ہے نا نازک سی ایک وہ بلیٹر اس کا نام جانی ہے اور یہ اس کو ایسی آوازیں دے رہا تھا اور یہ اس کے ساتھ ہی آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لیڈیو ہے لائک کریں شئر کریں اور سبسکرائب کریں رویہ نیکس ویڈیو کی لیے ایلان